ایک خبروں کا وقت ہوا ہے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ جائپور سے شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ منترالائی کرمشاریوں کے ایک دھڑے کا انشن سماپت ہو گیا ہے سی ایم آواز میں بھلا کر سی ایم نے ان کا انشن سماپت کروایا ہے منترالائی ایک تا منچ کی سی ایم کے ساتھ وارتہ ہوئی جس کے بعد انشن سماپت کرنے کا اعلان کیا گیا کرمشاری نیتا گجیند راٹھار راچ جیش پاریک سوریش دھابائی سمیت انیہ یہاں پر موجود رہے ایک انیہ دھڑے کے منترالی کرمشاریوں کا انشن اور مہا پڑا ابھی بھی جاری ہے تو یہ تصفیریں بھی اس وقت کی سامنے آئی ہیں جب مکہ منتری نے بات چیت کی تھی ایک دھڑے سے بہرحال لولی ودوہ ہمارے سمواتا جھڑ چکے ہیں اس خبر پر اور جان کر رہی ساتھ لولی مکہ منتری نے خود پہل کرتے ہوئے ایک دھڑے کو سنتوشت کیا ان کی باتوں کو سنا اور ان کا انشن تروایا دوسرا دھا لیکن ابھی بھی ناراض دیکھیں ابھی بھی ایک دھڑا اور جو ہے وہ ناراض ہے لیکن ایک دھڑے سے بات چیت لگا تھا چل رہی تھی سرکار کی اور سے اور مکہ منتری کے آشواشن کے بعد میں انہوں نے اپنا انشن جو ہے وہ سماپت کر دیا ہے اور شہید اس مارک پر یہ تمام لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں وہیں دوسرا جو ایک دھڑا ہے جس میں منتری مہا سنگے کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا انشن اور ان کا جو مہا پڑاو ہے وہ ابھی بھی مان سروور کے اندر جاری ہے جہاں پر بڑی تعداد میں ہزاروں کرم چاری جو ہیں وہ مہا پڑاو پر آنڈی توفان کے بیچ میں لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ جب تک ان کے آدیس جاری نہیں ہوں گے جو مانگے ہیں ان کی کیونکہ پور میں آشواشن کئی بار مل چکا لیکن آدیس جاری نہیں ہوئے جب تک آدیس جاری نہیں ہوں گے وہ انشن جو ہے وہ سماپت نہیں کریں گے مہا پڑاو کو وہ سماپت نہیں کریں گے انہوں نے سبھی منتریوں کے گھروں کو گھیڑا اس کے بعد میں مکھے منتری کے نواز کو بھی گھیڑا لیکن جو دوسرا دھڑا تھا وہ لگاتار کیول ایک سانکیتی کروپ سے ان کا انشن جو تھا وہ یہاں پر چل رہا تھا شہید اسمارکپر اور سرکار سے ان کے بیچ میں باتشیت ہوئی اور باتشیت کے بعد میں اس ڈیڈ لوگ کو توڑنے میں سرکار کامیاب رہی ایک دھڑے کو منانے میں سرکار کامیاب رہی لیکن ایک تو دوسرا دھڑا ہے جس کے ساتھ میں بڑی تعداد میں منترالی کرمچاری جڑے بھی ہزاروں کرمچاری اپنید سے زیادہ بھی باگوں کے انہیں منانے کی کوشش عدکاری کتنا کس حد تک کر پاتے ہیں سرکار کیسے ان کو منا پاتی ہے یہ ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے پچھلے دو مہینے سے زیادہ سمیں کا وقت ہو گیا جب چھوٹے چھوٹے دفتروں سے لے کر کے کلیکٹر اور آئی جی کے دفتروں تک کے اندر کام کاج پوری طرح سے پرباویت ہے اور جنتہ خاصی پریشان ہو رہی ہے اور ابھی مہنگائی رہات شیویر کیمپ جرور جل رہے تھے لیکن اس میں جو کارجی کاروائی کا کام ہے وہ خاصے حد تک جو ہے وہ پرباویت رہا پٹوں کے نیمن کا کام ہویا اور جو کام کاج ہوتے ہیں نکائیوں کے اندر وہ کام خاصے پرباویت ہو رہے تو ایسے میں سرکار چاہتی ہے ریڈ لوگ کو توڑنا لیکن منترالک کرمچاریوں کا جو دوسرا ایک دڑا ہے وہ اس بات پرڑا ہے کہ انہیں جب تک آدیش نہیں ملیں گے تب تک وہ اپنے امہا پڑاوں کو سماپ نہیں کریں گے بہرحال ایک دڑے کا انچانہ سماپ ہوا ہے ایسے میں اب امیر تکریقی دوسرا دڑے پر بھی پریشر بنے گا اور سرکار کوشش کرے گی کہ انہیں بلا کر کے ان سے باتشیت کی جا اور باتشیت کے بعد میں ان کی جو مانگے ہیں ان پر کوئی ٹھوس آشواشن کے ساتھ میں کوئی ایک راہت جو ہے وہ بیچ کا راستہ کوئی نکالا جائے تاکہ اس دیڈ لوگ کو توڑنے کے بعد میں جو جنتہ کے کام ہے جو جنتہ سے جڑے دفتروں کے اندر جو ہونے والے کام ہیں پچات پر زیادہ ویواغوں کے اندر وہ ہو سکے اور جنتہ جو لگاتار دفتروں کے چکر کاٹ رہی ہے لیکن ان کے کام کاس نہیں ہو پا رہے فائل کا مومنٹ پوری طرح سے رکا ہوا ہے تو ایسے میں راجستان میں چناوی سال کے اندر منترالک کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر کے پوری طریقے سے اڑے ہوئے ہیں اور ایک دھڑے کو آج سرکار نے منا لیا ہے اب دوسرے دھڑے سے کیا باتشیت ہوتی ہے کیا اس کا کوئی حل نکل پاتا ہے اس پر سبی کی لگاتار نظر بنی ہوئے آپ نے دونوں دھڑوں کے نتاؤں سے بات کرنے کی کوکشش کی ہوگی ہوگی جو مان چکا ہے دھڑا انہوں نے یہ کہا نہیں کہ آپ جا کر اپنے ناراض دھڑے سے بات کر لیجئے یا پھر جو ناراض دھڑا ہے ان سے پوچھا ہوگا کہ ایک دھڑا تو آپ کا مان گیا ہے تو آپ کیوں نہیں مان رہے لیکن ناراض دھڑے کو بار بار کہا جا رہا ہے سرکار کی اور سے کیوں باتشیت کے لیے آئے لیکن ان کا کہنا ہے کہ کئی بار وارتہ ہو چکی ہے وارتہوں میں کیولا آسواشن دی جاتے ہیں اور پریشر میں لے کر کے اندوران کو ختم کرائے جاتا تو ایسے میں انہوں نے ساپ طور پر کہا ہے کہ وہ وارتہ میں تب ہی جائیں گے جب انہیں یہ اس بات کا آشواشن ملے گا کہ انہیں جو ہیں آدیس جاری کر کے دیے جائیں اور ان کی جو مانگے ہیں ان کو لے کر کے دھوس آدیس جو ہیں وہ جاری کیے جائیں اگر وہ آدیس جاری نہیں ہوتے ہیں تو وہ کشیبی پرکار کی وارتہ میں سرکار کے اس طرح پر شامل نہیں ہوں گے اور اپنے جو مان سرور میں جو مہا پڑاو ہے تو اس مہا پڑاو میں لگاتار پوری راجے کے جو کرمچاری ہیں ان کی سنکیہ دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے اور کرمچاری اگر یہاں پر نہیں بھی ہیں تو دفتروں کے اندر موجود نہیں آ رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے اپنے دلوں میں ہی پردشن کر کے وہ راجے سرکار پہنچانے کے کوشش کر رہے ہیں شکریہ لولی آپ کا اپ ڈیٹ کے لیے اس خبر کو بریک کرنے کے لیے اور جائپور سے ایک اور بڑی خبر ہے اس کا رکھ کرتے ہیں نگر نگم ہیریٹیج کے پارشدوں کا ایک گھٹ جس کی اہم بیٹھک ہوئی ہے منتری پرطاب سنگھ خاچی عباس کے نواز پر یہ بیٹھک چل رہی ہے بیٹھک میں پندرہ سے زیادہ پارشد کی موجودگی بتائی جا رہی ہے نگر نگم ہیریٹیج میں کل ہوئے گھٹنا کرم کو لے کر یہ بیٹھک ہو رہی ہے تو یہ مہتبور خبر آپ کو بتا رہے ہیں جائپور سے جہاں نگر نگم ہیریٹیج پارشدوں کے ایک گھٹ کی اہم بیٹھک چل رہی ہے اور یہ بیٹھک منتری پرطاب سنگھ خاچی عباس کے نواز پر ہو رہی ہے بیٹھک میں پندرہ سے زیادہ پارشد موجود ہیں نگر نگم ہیریٹیج میں کل جو گھٹنا کرم ہوا اس کو لے کر یہ پارشدوں کی بیٹھک منتری پرطاب سنگھ خاچی عباس کے آواز پر ہو رہی ہے پندرہ سے آس پاس سنگھیا پارشدوں کی بتائی جا رہی ہے جو اس بیٹھک میں موجود ہے ہیریٹیج کے سارے پارشد ہمارے پریوار کے صدر سے ہیں ہمارا بورڈ ہے پارشدوں کا سمبان رکھنا پارشدوں کا کام کرنا ان کا بیٹ کا ٹینڈر کرانا یہ سب سرکار کی جمعہ داری ہے پارشدوں کا سمبان رکھا جائے گا پارشدوں کی بات سنی جائے گی پارشدوں سے ملنے کے لیے کل محیز جوسی جی کہے تھے انہوں نے اپنی بات کی ہے اور بھی کوئی پارشد کل آنے والے تھے وہ آئے نہیں کل مستر راجندر گرمہ میرے سے آکے ملے تھے رات کو نو بجے پارشد بھی آنے والے تو آئے نہیں میں نے ان کو بھی کہہ دیا اور ابھی میں نے راجندر سنگھ جو آئے اکتے ہیں جو نگر نگم ملا ان کو کھا ہے بیٹ کا ٹینڈر کریں پارشدوں کا سمبان سرکشت رکھیں پارشدوں سے بات کریں تو ٹینڈر بھی کریں گے بیٹس بھی دیں گے پارشدوں کو چھے ساتھ جو ملتی ہے پارشدوں کی وارڈوں کی سمسیاں کا سمادان بھی کریں گے پورا ہیٹیج کے جو پارشد ہے ستاوان اٹھاوان وہ سب میرے پریوار کے سب سے ہے کوئی بھی الگ نہیں ہے ہم سے یہ میری جانکاری میں نہیں ہے ویسے وہ ساری باتیں ریکارڈ یادی ریکارڈنگ ہوگی ویڈیو آ جائیں گے سامنے تو دیکھ لیں گے یادی کسی ادھیکاری کی گلتی ہوگی تو ادھیکاری خلاف کاروائی کریں گے پارشدوں کا سمبان رکھا جائے گا چاہے میر ہو چاہے پارشد ہو سب ہمارے کانگریس پریوار کے سدشے ہیں سب کا سمبان رکھا جائے گا کوئی اس میں بکھراو نہیں ہے یہ جو کل انہوں نے دھرنا دیا تو میری جانکاری میں نہیں تھا دھرنا کیوں دیا کیا کارے نے سرکار کو سوچیت نہیں کیا وہ ہمارے پریوار کے لوگ ہیں ان کو محیز جی کو یا میرے کو یا ایمیل ایس کو رفیق خان کو امین کادر جی کو یا پہلے ان کو بتانا چاہیے تھا پھر بھی یہ دیو دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں تو ہمارے پریوار کے لوگ ہیں ان کا بھی بات کر کے اور سولیوشن نکالیں گے تو آپ نے سننا پرطاب زنگھ خاج رواز کو کس طرح سے وہ جانکاری دیتے ہوئے کہ پارشدوں کی طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے جو ٹینڈر پاس کرنے کی بات کہی جا رہی ہے کام کو شروع کرنے کی جو مانگ رکھی جا رہی ہے وہ پورا سممان پارشدوں کا ہونا چاہیے روشن شرما جائپور سنباتہ اس خبر پر باریک سے نظر بکھے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے روشن معاملے کا حل فیلحال نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں جو معاملے کا حل کئی نہ کئی اب نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے دراصل جو جائپور نگرنگم ہیریٹیج ہے اس میں پارشدوں کے دو گھٹ نجار آ رہے ہیں ایک جو گھٹ ہے وہ کانگریسی پارشدوں کا قریب اس میں بارہ سے زیادہ پارشد وہ جو موجود ہیں وہ منتری جو پرطاف سنگھ خچریعواز ہے اس کے نواز کے اوپر میٹنگ چل رہی ہے دوسرا جو گھٹ ہے وہ نگرنگم جو ہیریٹیج ہے وہاں پر دھڑنے کے اوپر موجود ہیں جو دھڑنے کے اوپر جو تمام پارشد جو میئر مونیش گوجر کی نیتراتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مانگ کر رہے ہیں کہ جو دوشی جو عدیکاری ہیں جنہوں نے ابھدرباسہ کا پریوک کیا ہے جو کام میں لاپروائی کر رہے ہیں جو فائلوں کو بے وجہ اٹھاتے ہیں ایسے افسر کے خلاف راج سرکار کو سکتی سے ایکشن لینا چاہیے وہیں اس پورے ماملے کے اندر منتری پرطاب سنگھا چریہ آواز کا بھی بیان اب سامنے آیا ہے کہ جو اندر آنترک ماملہ ہے پارٹی کا ماملہ ہے اور جو ناراض جو پارشد ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی مہیر جوسی نے اس پورے ماملے میں کل جس طریقے سے بیٹھے کی تھی پارشدوں کو آسوست کیا تھا اور وہیں دوسری اور اب منتری پرطاب سنگھ کھا چریہ آواز ابھی کہتے ہوئے نظر آئے کس پورے ماملے کے اندر وہ منتری مہیر جوسی سے اور جو ہیریٹیج کے جو انہیں جو ودھائے کیا چاہی رفیق خان ہو یا پھر امین کاغزیون سے بات کر کر جلد اس پورے ماملے کا سمجھان نکال جائے گا بہت بہت دنہواد روشن شرما آپ کا از جانکاری لیے شکریہ سی ایم اشوگ گہلوت نے کہا ہے کہ پکش وپکش کے بیچ رشتے مدھور ہونے چاہیے اس کے لیے ستہ پکش کو پہل کرنی ہوگی سی ایم نے یہ بھی کہا کہ آج کل ہورس ٹریڈنگ میں سرکاریں گرائے جا رہی ہیں کسی بھی قیمت پر ودھائیقوں کو دل بدل نہیں کرنا چاہیے سی ایم نے یہ بھی کہا کہ راجستان ایسا پہلا راجبنا جہاں رائٹ ٹو ہیلتھ قانون بنا ہے سی ایم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پی ایم موڈی کو پتر لکھ کر ساماجک سرکشہ کا قانون بنانے کی مانگ رکھی ہے سی ایم نے یہ باتیں ممبئی میں راستریہ ودھائیق سب میلن میں ویڈیو کانفرنسنگ سے کہیں ہیں اپنی پارٹیوں ریٹھا جانا کے لئے سامرپیت اور پرتی پہ دہنا ایک بہت بہت بڑا گھن ہونا چاہیے کیونکہ پارٹیوں میں اپنے نام چلتے رہتے ہیں کئی بار لوگ لوگ مانس کے اندر پارٹیو بھردل دیتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے نئی پیڑی کو کلت سندیح جاتا ہے آج کل ہر سٹیڈن سے سرکاریں گری جاتے ہیں اور پیدای پر بانتے ہیں یہ بہت ہی چنٹا گوشے ہونا چاہیے دیش کے لئے وہ ایک پارٹی کا سواگ نہیں ہے دیش کے لئے اگر ہر سٹیڈی ہوگی سہکاریں گری جائے گی تو لوگ مانس کے لئے گری جاتے ہیں آج دھرے دھرے دسمیریوں بدل دی جا رہی ہے تناب لکتا ہے مکس نیپرش کے اندر اس کو سماعت کرنے کے لئے ستا بڑی پارٹی ہوتی ہے کندر مہو چاہیے راجی مہو ستا پرس کی جمہداری ہے ایک بھومیتوں میں نبانے کے لئے وہ پہل کرے آج ہم نے پرہاڑ کے راستان میں ہے رائے تو ہیلتھ پوری دیش کے اندر ایک مانتر راستان راجی ہے جس کے رائے تو ہیلتھ ایک بنایا ہے پچیت لاک ہم لوگوں نے انچینل کیا ہے سارے الارج فری ہے پرائیوٹ کے اندر ہی اور پابلک کے اندر بھی بہت بڑا ایمپیٹس کا ہوا راستان کے اندر میرا پردائی ماندیدی کو میں نے پتر لکھے ہیں اور میں نے ریکویش کری ہے آپ رائے تو سورسل سیکیورٹی ایک بھائیں وقت آ گیا ہے کہ پوری دیش کے لوگوں کو جیرے گھدیشم کے اندر جو نیڈی ہے ان کو بھیکلی پکای مہتا ہے فورٹ نائٹلی ملتا ہے اسی دنگلی ہمارے ملک کے اندر بھی اور مردور کام کرتا ہے پچپن سار 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 کے بعد میں اس کا جو اس کی بوڈی ہے وہ کام نہیں کر سکتی ہے مردوری کے لیے تھیلے والا ہے گریب آدمی ہیں اس کو کم چکم جندگی میں سورسل سیکیورٹی ملی پکی جس سے کہ وہ آرام سے اپنے پریوار کا برن پورن کر سکے کئی بار مجھلک آدمی کے اُن کے بیٹے ہوتے پورتے ہیں تو وہ اس لائک نہیں ہوتے ہیں چلاتے کے فیملی کو تو درد یہ تمام دیش کے اندر سوشل سیکیورٹیز حقو ہونی چاہیے یہ تھیم بار سرگار کو میں سمجھتا ہوں کنسٹر کرنے چاہیے کارالی سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ہائی وے پر لوگوں نے جام لگا دیا ہے ٹریفک پولیس اور یاتیوں میں کچھ کہاں سنی ہوئی اس کے بعد ناراض یاتیوں نے جام لگا دیا ہائی وے پر پیڑ کی شاکھا کو ڈال دیا اور جام لگا دیا گیا ہے پولیس نے سمجھائش کر جام کو جیسے کسے کھلوایا بڑھ کھیڑا ندی کے پاس کئے معاملہ ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں کیسے یہ پورا بیباد شروع ہوا کارالی میں ہائی وے پر لوگوں نے جام لگا دیا ٹریفک پولیس اور یاتیوں میں کچھ کہاں سنی ہوئی تھی بات کو لے کر کسی بات کو لے کر پھر ناراض یاتیوں نے وہیں بیچ سڑک پر ایک پیڑ کی شاکھا کو کٹا ٹوڑا اس کو بیچ سڑک پر ڈال دیا ہائی وے پر جام لگا دیا اور پھر پولیس نے وہاں پر سمجھائش کر جام کو کھلوایا یہ برکھیڑا ندی کے پاس کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کرو کچھ جام کے ستتی کیسی بن گئی وہاں اور ٹریفک پولیس بھی موجود ہے اسثانی یاتری موجود ہیں مہلا یاتری بھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں پولیس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کچھ کہا سنی ہو گئی تھی ٹریفک پولیس کے ساتھ یاتریوں کی اور پھر یہ ستتی ہو گئی پولیس وہاں پر پہنچی اور ٹریفک پولیس کے ساتھ یاتریوں کو سمجھایا گیا اور اس پورے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ بیچ سڑک پہ جام لگ گیا تھا پیڑ کی شاکھا کٹ کر بیچ سڑک پہ ہی ڈال دی گئی تھی اور یاتری بھی وہاں پر بیچ میں کھڑے ہو گئے تھے اور دونوں طرف کا جو ٹریفک تھا وہ بادت ہو گیا تھا لمبی کتارے وہاں پر واہنوں ہی لگ گئی ناراض یاتریوں کی طرف سے جس طرح سے جس طرح سے جیسے یہ پورا کا پورا ویواد ہوا کوشش کی گئی برکھڑا نلدی کے پاس یہ پوری کے پوری گھٹنا ہوئی جہاں پر یہ جام لگایا گیا کوشش پولیس کی طرف سے کی گئی لوگوں کو سمجھائے بجھائے جائے لوگوں کو منائے جائے تاکہ جام وہاں سے ہٹا دیں درمیندر شرمہ وہاں سم واتہ جڑ چکے ہیں درمیندر ویواد کس بات کا تھا پہلے یہ بتائیں کہ جام کھل گیا ہے کیا دیکھیں بتانا چاہوں گا جام کرولی گھٹوالی پولیس موقع پر پہنچی اور سمجھائے اس کے بعد جام کھلوا دیا یاتیہ سٹارک کرا دیا ہے بتا جا رہا ہے مدر پردیس سائٹ کے کچھ شردالو تھے جو کھیلہ دیوی سے درشن کر کر آ رہے تھے تو برکھیڑا پل کے پاس میں این ایچ تیویس پر یاتیہ پولیس دورا انہیں روکا گیا اور آروپ ہے کہ یہاں اس دوران ان سے بتسلوکی کی گئی جس کے لے کر پولیس کرمی اور جو ہی شردالو تھے ان میں ہاتھ آ پائی ہو گئی اور اس کے بعد جو نعرہ شردالو تھے انہوں نے سلک پر جام لگا دیا اس کے بعد سلک پر دونوں اور کتار لگئی بہانوں کی سوچنا پر کرولی کوتوالی پولیس موقع پر پہنچی سمجھائے چی اور پھر جام کھلوایا جی بہت دنے والا درمیند فلال اپ ڈیٹ دینے کے لیے آپ کا تو دھرمیند نے بتایا ہم ایسا یوں گے نہیں کہ جام لگا تھا وہ سمجھائش کے بعد کھول دیا گیا ہے کھلوا لیا گیا ہے دوسہ کی بڑی خبر کا روک کرتے ہیں سکندرہ میں ایک مہلا کی موت پر ہنگامہ ہو گیا گنگاپور الور میگا ہائیوے پر جام لگا دیا گیا نجی اسپتال کے باہر شب کو رکھ کر گرامینوں کی طرف سے پردرشن کیا جا رہا ہے پوست موٹم ہوا تھا تو بیچ سڑک پر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں لوگ دوسہ کی یہ خبر ہے جہاں پر سکندرہ میں مہلا کی موت ہوئی جس پر ہنگامہ ہو گیا گنگاپور الور میگا ہائیوے پر جام لگا دیا گیا لوگوں کی طرف سے نجی اسپتال کے باہر شب رکھ دیا گیا ہے اور وہاں گرامینوں کی طرف سے پردرشن کیا جا رہا ہے ان کا آروف ہے کہ اسپتال میں علاج میں لاپرواہی بڑھتی گئی ہے اور کسی وجہ سے مریض کی موت ہو گئی اور اس ناراضگی میں وہ اسپتال کے باہر سڑک پر شب رکھ کر پردرشن کر رہے ہیں زلہ اسپتال میں حالانکہ آج بوس موٹم بھی ہوا تھا آشیش ہمارے سنبادتہ جڑ چکے ہیں اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ آشیش ابھی جس طرح سے ناراض گرامین بیٹھ گئے ہیں دھرنے پر جام کی بستیتی بن گئی ہوگی پرشاسن آیا کچھ ان کو منانے کے لیے یا اسپتال کی طرف سے کچھ پہل کی گئی جو نیدی اسپتال ہے اس کے بہار بہاری پولیس دابتے کی ویوستہ کر دی گئی ہے کیونکہ جو لوگ ہیں وہ کافی آکروسیت ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے علاج میں لاپروہی بڑھتی ہے اسی کے کارن یہ مائلہ کی بہت ہوئی ہے ایسے میں جو پریجنوں اور گرامینوں کا جو آکروس ہے اس کو دیکھتے ہوئے پولیس کے پکٹا انتظام کیے گئے ہیں کیونکہ دو سا میں پہلے بھی اس طرح کی گھٹنائی ہوئی ہیں کی نیدی اسپتالوں پر اس طرح کے حملے ہوئے تھے ایسے میں اسی کو دیکھتے ہوئے پولیس پوری طرح الارٹ ہے وہ جو گرامین اور پریجن وہ سو کو مکی شڑک پر رکھ کر پردسن کر رہے ہیں الور گنگاپور میگا ہائیوی پوری طرح جام ہے وہاں نوکی لمبی کتارے لگ چکی ہیں اسطانی سکندرہ تھانا پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے کیونکہ یہ پورا ماملہ سکندرہ کا ہے جو گاؤں کی جو مہیلہ تھی سکروار کو اس اسپتال میں پہنچی تھی اور وہاں پر اس کو ہائیر سینٹر ریفر کیا گیا تھا جسے دوسہ میں ان کو مرت گوسیت کر دیا گیا تھا ایسے میں نیزی اسپتال پر علاج میں لاپروائی کا آروپ لگایا جا رہا ہے رات کو بھی انہی پریجنوں نے ہنگامہ کیا تھا پوشٹ مارڈم گروانے کی بات کو لے کر دوسہ جلہ اسپتال میں تین گھنٹے تک ہنگامہ ہوا تھا وہیں اب پوشٹ مارڈم کرانے کے بعد سو کو یہ گاؤں نہیں لے کر گئے اور نیزی اسپتال کے باہر لے جا کر سو کو رنگ دیا ہے اور وہاں لگاتار پردسن کیا جا رہا ہے مانگ تر بیتنی سی ہے کہ جو لاپروائی کی جو آروپ ہیں ان کی جانت کی جائے اور جو لاپروائی جو دکٹر سے ہیں ان کے خلاف داروائی کی جائے اس طرح کی مانگے یہ کر رہے ہیں فیلال پولیس اور پرشاشن کے ادھگاری موقع پر موجود ہیں اور سمجھائی اس کے پریاز کیے جا رہے ہیں ہاشیش آپ کا فیلال بہت بہت دنہواد جان کری کے لئے اور اب جو خبر آپ کو بتا رہی ہیں دھولپور سے ہے جہاں پر گھوس کھور پٹواری کو ٹریپ کیا گیا ہے پانچ ہزار روپے کی رشوت لیتے ہوئے پٹواری کو ٹریپ کیا گیا ہے سوشیل کمار نام کا یہ پٹواری ٹریپ ہوا ہے آپ کو بتا دے گی بٹوارے کو آن لائن کرنے کی ایوز میں دس ہزار روپے کی رشوت پٹواری کی طرف سے مانگی گئی تھی پریوادی سے پانچ ہزار کی راشی یہ پٹواری پہلے ہی لے چکا تھا دھولپور سے آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں جہاں پر گھوس کھور پٹواری کو ٹریپ کیا گیا ہے پانچ ہزار کی رشوت لیتے ہوئے اس پٹواری سوشیل کمار کو ٹریپ کیا گیا ہے بٹوارے کو آن لائن کرنے کی ایوز میں جو اس کا کام ہے پٹواری کا جس کی تنخواہ اس کو ملتی ہے اس کے لیے اس نے دس ہزار روپے کی رشوت کی مانگ کی پانچ ہزار روپے کی پیمنٹ پہلے ہو گئی تھی لیکن پانچ ہزار کی پریوادی کی طرف سے جب راشی دی گئی تو اسی دوران پوری تیاری کے ساتھ اس گھوس کھور پٹواری کو ٹریپ کیا گیا اس کو پکڑا گیا آئی دنگ سترہ شہ دو جار کے اس کو آروپی سوسیڈ کمار پٹواری کو پروادی سے پانچ ہزار روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگیار گرفتار کیا گیا یہ سکھا ہے دنان چودہ شہ دو جار کے اس کو ہمیں قرابت ہوئی تھی اس کا رشوت مانگ سکتیاپن کرائے گیا تھا دورانے مانگ سکتیاپن صحیح پائے جانے پر اس کی ٹریپ کی کروائی کی گئی اس کا خریصتودہ جمین کا آن لائن بٹوارہ چڑھانے کے عواج میں رشوت راسی دس ہزار مانگ کی گئی تھی پانچ ہزار روپے پورو میں پرواد کر لیتے ہیں اور پانچ ہزار آج پرواد کرتے ہوئے رنگیار گرفتار کیا گیا ہے پانچ ہزار گرفتار تصحیم ہوتا ہے اس خور پر جانکائے لیں گے ہریویر ہمارے سمباتہ جڑ چکے ہیں ہریویر آخر کار یہ پٹواری پکڑا گیا کیسے تیاری کر کے اس کو ٹرپ کیا جی بالکل میں آپ کو بتا دوں یہ جو گھونسکور پٹواری ہے اس کو آج پانچ ہزار کی رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے اس کو ٹرپ کیا گیا ہے اس کا نام ہے سونیل کمار اسے رنگی ہاتھوں پانچ ہزار کی راستی تھی اس کو لیتے ہوئے گرفتار کیا ہے ایسی وی کی ٹیم کو چودہ تاری کو جو پربادی ہے اس نے سوچنا دی تھی کہ وہ آل لائن کرنے کی یہ وجہ میں کسان سے دس ہزار روپے کی رسوت کی مانگ کی تھی تو پربادی سے پٹواری نے پہلے پانچ ہزار روپے کی راتی لے سکا تھا پٹواری اس کے بعد میں یہ دوسری قصد تھی پانچ ہزار روپے کی دینی تھی تو تشریموں گاؤں میں جو پربادی تھا اس نے پٹواری کو جا کر کے یہ راتی دی اور جو اس نے پربادی کے دوارہ جو سکایت کی تھی اس کا ستیابن کیا گیا اسی بی کے دوارہ اور اس کو رنگے ہاتھوں پانچ ہزار کی راتی لیتے ہوئے ٹریف کیا گیا ہے جو اسی بی کے اے ایس پی ہیں سریندر قوار ان کے نیترت میں یہ پوری کاروائی کی گئی ہے جو پٹواری تھا وہ مالوں نہیں کھور دا جو ہلکے کا پٹواری تھا وہاں پر لگا ہو گا تھا اور یہ بھی سوچنا مل رہی ہے کہ جو تحصیموں گاؤں ہیں اس کا بھی اس پر چارج تھا تو اس کو تحصیموں گاؤں سے گرفتار کیا گیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ فیلحال ہری ویر اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے دھنوال ٹوک سے خبر آ رہی ہے کھان ڈہینے سے دو مزدوروں کی موت ہو گئی ہے حادثے کے بعد ساتھی مزدور اسپتال ان مزدوروں کو لے کر گئے لیکن ڈاکٹر نے جانچ کے بعد دونوں کو مرت گھوشت کر دیا اس کے بعد بڑی سنکھیہ میں گرامین اور پریجن وہاں پر اکھٹا ہو گئے پریجن معافضوں کی معافضے کی مانگ کر رہے ہیں دونوں مرتکوں کے پریجن معافضے کی مانگ کر رہے ہیں ستھانی لوگ بھی ہیں مزدور باقی جو کھان مزدور ہے وہ بھی موجود ہیں پولیس اور پرشاسن موقع پر موجود ہے میہندواز ستھانہ علاقے کے کابرہ گاؤں کی اگھٹنا ہے تو ستھانی لوگوں کے کافی سوال اور شنکائیں اور لزاہر طور پر ان کی امان کی جو دو مزدور جنہوں نے جان گوائی ہے خان میں کام کرتے وقت ان کے پریجنوں کو معافضہ دیا جائے اور اس سمن میں باقی چیت کے لیے پولیس اور پرشاسن کی ٹیم مہا پہنچی ہوئی ہے سمجھائش کر رہی ہے دولت ہمارے سے مباتا جھڑ چکے ہیں دولت کچھ راستہ نکل رہا ہے دولت سے باقی کریں گے اس معاملے پر اس خبر پر اپ ڈیٹ لیں گے دولت آپ لائن پر ہیں یہ کچھ راستہ نکلتا ہوا دکھ رہا ہے دونوں پکشوں میں سہمتی بن گئی ہے جو خان مالک ہے وہ پندرہ پندرہ لاکھ دونوں مرتبوں کو معاوجہ دینے کی بات کی ہے حالانکہ وہ پرکریہ ہے وہ یہاں پر موقع پر ہے لیکن خان میں اینیم اتہ کو لیکر کے پریجن اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان بند ہونی چاہیے اور خان میں جو اینیم اتہ ہے لگاتار شکایتیں بھی ہوتی رہی ہیں ڈیٹھ سو فیٹ نیچے خان کو کھوڑ دیا گیا ہے اور یہ جو مرتب دونوں ہی تھے اینٹری کا کام کیا کرتے تھے آخر میں خان کے نیچے ان کو کیوں بھیجا گیا اس طرح کی بات حالانکہ دونوں میں دونوں پکشوں میں سمجھو تا بن گیا پوش مارٹم کی پرکریہ وہ لگاتار اب جھاری ہے اور تھوڑھی دیر میں شو پریجنوں کو سوپ دے جائیں گے بلکل دولت آپ کا بہت دنواد اس اپ ڈیٹ کو دینے کیلئے شکریہ ادیپور سے بڑی خبر ہے جہاں پر اسپطال پر لاپروہی کا عروب لگایا گیا ہے پریوار کی طرف سے آپ کو بتا دے امرڈہ ستھت ہسپٹل پر گمبیر عروب لگائے ہیں علاج میں لاپروہی برتنے کے کارن مہلا کی موت کا عروب لگایا ہے پتھری کے آپریشن کے لیے بعد مہلا کی تبیت بگڑ گئی تھی تبیت خراب ہونے کے بعد بسی نیواسی بسنتی کی موت ہوئی ہے چودہ جون کو یوٹی کا آپریشن ہوا تھا آپریشن کے بعد اتی ادھک خون بہنے سے مہلا کی تبیت بگڑ گئی کئی یونٹ خون چڑھانے کے بعد اس کی حالت سے صدہا نہیں ہوا ابھی موت کے بعد پریجنوں کا شب لینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور وہ لگاتار ہاؤسپٹل پر ڈاکٹروں پر کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں لگاتار ان کا یہی آروپ کی علاج میں لاپروائی بڑھتی گئی ہے صحیح سے علاج نہیں کیا گیا اسی وجہ سے ان کو اپنے مریض کی جان گوا کر اس کی قیمت چکانی پڑی ہے تو ادھائپل کی یہ خبر ہے جہاں پر عمرڈہ ستھت ہاؤسپٹل پر گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں پریوار والوں کی طرف سے علاج میں لاپروائی کے کارن ان کی مریض کی ان کی محلہ مریض کی موت ہو گئی ہے یہ بڑے آروپ لگائے گئے ہیں پتھری کے آپریشن کیلئے یہ محلہ آئی تھی اور پتھری کا آپریشن تو ہو گیا لیکن اس کے بعد اچانک محلہ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی طبیعت بگڑنے کے بعد بسی نوازی بسندی کی موت ہو گئی اتیا دھک خون بہنے سے یہ طبیعت بگڑی ہے ادھائپور سے ایک اور بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر چلتی کار میں اچانک آگ لگ گئی کار چالک نے سوچ بوچ دکھائی اور جیسے تیسے اپنی جان بچائی یہ تصفیریں آپ کے سامنے ہیں بیچ سڑک پر ہے گاڑی جب جا رہی تھی اچانک سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکٹ ہوا چنگاری اٹھی چنگاری بھرکی آگ لگ گئی اور اس کے بعد آگ لگنے کے بعد آگ گاڑی میں پھیلتی چلی گئی یہ سوچ بوڈ ڈرائیور کی طرف سے دکھائی گئی کہ اس سڑک کے کنارے وہ اس گاڑی کو لے کر آ گئے اور پھر اس کے بعد گاڑی سے اترنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اس کے بعد ترنت فائر برگیٹ کی ٹیم کو اطلاع کی گئی ان کو سوچنا دی گئی فائر برگیٹ کی ٹیم وہاں پہنچی اور یہ دیکھیں فائر برگیٹ کی طرف سے یہ اس گاڑی میں لگی آپ کو بجھایا گیا اور